بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں ناظرین آج چینلوین کے سٹوڈیو میں بہدی خاص مہمان موجود ہیں ان سے ملاقات آپ تمام کی کروائیں گے لیکن کرنا ہوگا بس تھوڑا سا انتظار کیونکہ آپ تمام کو تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں تو پہلے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں یوں تو زندگی کسی کھیل سے کم نہیں ہے لیکن کھیل ہی جب انسان کی زندگی کا ہم حصہ بن جائے اور جنون محنت اور چاہت مل جائے تو پھر نام ہی کافی ہوتا ہے ہر ایک ہی کامیابی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے بات صاف ہے جب چاہا کچھ پانے کی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے راستے مشکل بھرے ہو سکتے ہیں پر آپ کے مضبوط ارادے پانی کی طرح اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں ایسے ہی مضبوط ارادہ رکھنے والے انسان سے ملاقات کیجئے چانر وین کے پروگرام میری کہانی میری زبانی ساجید رزوی کے ساتھ مسٹر یاسین مرچن فارمر ایشن سنوکر چیمپئن آپ کو ارجنا اوارڈ سے نوازا گیا ساتھ ہی آپ کو شیو چھترپتی اوارڈ بھی دیا گیا میڈلز اوارڈ سرٹیفکٹ آپ کے بہترین پلئیر ہونے کی گواہی دیتے ہیں یہ مقام یہ کھیل اور یہ زندگی کس طرح سے اس قابلے ذکر بنی کہ آپ کی پہچان آپ کا نام کسی مزید تعروف کی محتاج نہیں رہی تو آئیے چانر وین کے پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں چناب یاسین مرچن صاحب سے تو جیہاں ناظرین انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اس وقت چانر وین کے سٹوڈیو میں موجود ہیں سنوکر چناب یاسین مرچن صاحب تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم سر والیکم سلام ساجید کیسے ہیں آپ سب سے پہلے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا مجھے بہت خوشی ہو رہی آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے سلام علیکم کیونکہ آپ نے بھی وقت نکالا اور سر آپ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلی چیز سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ گیم کی بات کرتے ہیں کسی سے کہ فلان صاحب بہت اچھے پلیئر ہیں بہت اچھا گیم کھیلتے ہیں تو لوگوں کا جو رجحان جاتا ہے جو دیماغ جاتا ہے وہ جاتا ہے سپورٹ کی طرف تھوڑا دیکھا جائے تو کرکٹ یا فوٹبال کی طرف لیکن اگر جب بھی ہم سنوکر کے بات کریں تو لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پیشن ہے یا اس میں کوئی کریئر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کا آنا کیسے ہوا سر یہ جیسے ہر کوئی دس سال کا یا گیارہ سال کا بچہ پہلے کرکٹ ہی کھیلتا ہے تو میں نے بھی ویسے پہلے کرکٹ ہی کھیلنا شروع کیا سکول میں مگر ہر شام کو میرے فادر اسلام جم کھانا جاتے تھے تو تاکہ میں بری عادتوں میں نہ پڑ جاؤں تو وہ مجھے روز شام میں لے جاتے چل میرے ساتھ بیٹھ جا کہاں سے کہاں یہ سکول میری بینڈرہ میں ہوتی تھی تو اور وہ اندھیری سے ہماری فیکٹری اندھیری میں ہے تو وہاں سے آتے تھے مجھے یا تو کبھی کبھی بینڈرہ سے پکپ کر لیتے تھے یا مجھے کہتے تھے کہ ٹرین میں بیٹھ اسلام جم کھانا پہنچ جاؤں وہاں پر آکے بیٹھ جو چنی روڈ مرین رائپ پہ تو بس میں وہاں بیٹھ کے ان کو دیکھا کرتا تھا کھیلتے ہوئے وہ کلب لیول کے پلیئر تھے اچھے خواہ سے کلب لیول کے کلی نیشنل یا سٹیٹ لیول کے نہیں تھے ان کو دیکھ دیکھ کے ایک شوق سا پیدا ہوا سنیما کے ایکٹر کے پاس تھا جو کچھ بیشنے کے لیے سیکنڈ نائن ٹیبل آیا تھا تو ہم نے خریدا اور ہمارے فیکٹری پر ایک رون تھا جہاں پہ جگہ تھی تو وہاں پہ لگایا ہم نے جب یہاں پر دیکھا میں نے ان کو کھیلتے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی کھیلنا ہے تو تب انڈر ایٹین کو علاو نہیں کیا کرتے تھے جی تاجب کی بات یہ ہے کہ انڈر ٹوینٹی ون کی ٹورنومنٹ ہوتی تھی آل انڈیا لیول پر مگر انڈر ایٹین نوٹ آلاؤڈ ان بومبے ایسا تھا تو جب ان کی گیم ختم ہو جاتی تھی تو جب دوسرا پلیئر آیا اس کے پہلے ایک دو تین منٹ ہوتی چینج اوور ٹائم میں تو میں جا کے ایک شوٹ کھیل نوں دو شوٹ کھیل نوں تو انہوں نے دیکھا کہ مجھ میں شوق ہے تو انہوں نے مجھے تھوڑا تھوڑا سکھانا شروع کیا اپنے ہمارے جو فیکٹری کے ٹیبل پر وہاں سے سیکھنے لگا اور یہ گیم انڈور کھیلی جا رہی ہے کوئی پسینہ نہیں بھا رہے تب تب تو ایسی والے روم نہیں تھے اب سارے ایسی والے روم ہیں پھر بھی کرکٹ کے لئے صبح چھے وجہ اٹھ کے جاؤ اور دھوپ میں پسینہ بہاؤ نیند خراب کرو یہ سب نہیں تھا کیونکہ یہ مجھے شام میں کھیلنا تھا یا جس دن سکول سے چھٹی ہو اس دن پورا دن ہم لوگ فیکٹری پہ کھیلتے تھے میں اور میرا کزن ہم لوگوں نے ساتھ میں سٹارٹ کیا تو آہستہ آہستہ پھر کلب لیول ٹورنمنٹ مجھے لگتا ہے میں دس یا گیارہ سال کا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا اور ایڈی ایج آف ٹویلو میں نے اسلام جم خانہ کی جو لوکل جو کلب میمبر کی ٹورنمنٹ ہوتی ہے وہ میں جیت گیا بارہ سال کی عمر میں تو وہاں سے ایک ایسا ایک چھوٹا سا سپاک آیا کہ کہ کیا اس میں میں کچھ کر سکتا ہوں پھر انڈر ٹویل کی ٹورنمنٹ ہوتی ہے ہوتی تھی اب تو فیلال کینسل ہو گئی ہے وہ ویسٹرن انڈیا مہاراشرہ میں ہوتی تھی ویسٹرن انڈیا ٹورنمنٹ اور ایڈی ایج آف تھرٹین میں نے وہ ٹورنمنٹ جیتا تو تب میرے پادر کو لگا کہ اس کو اس میں تھوڑا سا پوش کیا جائے تو انہوں نے ہر کوشش یہ کی کہ مجھے پریکٹس کا ٹائم ملے کوئی کلب میں ممبر شپ مجھے خارجم خانہ میں ممبر شپ ملی اس کا آرٹیکل بھی میں نے پڑھا تھا ہاں کیونکہ ہمارے گھر کے قریب خارجم خانہ تھا روز اسلام جم خانہ آنا ٹرین پکڑنا روز پہنچنا وہاں پر تو اس سے بہتر تھا مجھے کہ میں خارجم خانہ پہنچ جاؤں مگر اسلام جم خانہ سے میں اپنی گیم سی کھاؤں تو اسلام جم خانہ وہ میں ان سے وہ ڈیو ہٹا نہیں سکتا ہوں بلکل بلکل پھر گیم بڑی میری خارجم خانہ سے وہاں پہ میں جا کے آگے بڑھنے لگا اچھے ایک چیز جیسے آپ نے بتایا کہ بارہ سال اور تیرہ سال کی عمر میں آپ کے والد نے آپ کو بہت سپورٹ کیا لیکن دیکھا جاتا ہے یہ ایک ایسی یہ جوتی ہے جہاں پر ہمیشہ ماباپ کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ پڑھ لے بچہ ہمارا اور ایسے میں اس ٹائم پہ وہ آپ کو اسپورٹ کے لیے بھی موٹیویٹ کر رہے تھے تو کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی کوئی وجہ یہ تو نہیں تھی بڑھ انہوں نے دیکھا کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے آئی وز آلویز اٹاپ رینک سٹوڈنٹ میں ہمیشہ دسٹنکشن والا سٹوڈنٹ تھا گریٹ تو اس کے ویجے سے انہوں نے کبھی بھی مجھے پڑھائی کے لیے نہیں جب میں اگزام کا پیپر دیکھا رہا تھا تو اگر میری شکل لڑکی بھی ہوتی تھی تو صرف وہ کہتے تھے پاس ہوگا نا میں کہتا ارے میں پاس کی بات نہیں کر رہا مجھے ایٹی فائیو ملے گا یا ایٹی ملے گا مجھے اس کی فکر ہے پاس ہوگا نا پاس تو پس پھر فکر نہیں کرنا یہ کانفیڈنس جب انہوں نے مجھے دلوایا تو مجھے اپنی پڑھائی کے لیے کبھی ڈر نہیں لگا میں گیم پر فوکس کرنے لگا اور میری ہر میچ جب تک کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی تب تک میری ہر میچ کے لیے وہ آتے تھے دیکھنے کے لیے چاہے یہاں ہو بومبے میں ہو کیلکٹا میں ہو یا ملیشہ میں ہو یا یوکے میں ہو یا سنگپور میں ہو ہر میچ انہوں نے میرا دیکھا ہے جب تک کہ میری شادی نہیں اس کے بعد میں میں اپنی وائیب کے ساتھ ٹرایویل کرنا لگا اچھا ایک چیز دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ شروع سے کھلنا شروع کرتے ہیں تو پھر دیرے دیرے مطلب پہنچنے کی کوشش کر دیں گے اوپر چلو اور بڑے لیبل پہ جاتے ہیں تو یہ جو آپ کا سفر تھا مطلب آپ جیسے ٹویلڈ ایئر کے جب تھے تو آپ نے سفر شروع کیا اپنا تو اب مطلب وہاں پر پہنچ گیا جہاں پہ آپ کو چیمپین کا ایک لکب مل گیا دیکھے ایک چیمپین بننا ہر ایک کا سپنا ہوتا ہے پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں یہ جو سپنا پورا ہوا کیسا تھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیمپین بننے کو کوئی نہیں نکلتا ہے کہ میں چیمپین بن جاؤں گا ہر انسان ہر سپورٹسمن جب وہ کھیلتا ہے تو وہ ہر ایک ایک ٹورنمنٹ کو سٹیج بائی سٹیج لیتا ہے اور اس ٹورنمنٹ میں ایک ایک راؤنڈ بائی راؤنڈ لیتا ہے کوئی پہلا راؤنڈ کھیل کے یہ نہیں بہتا ہے کہ میں فائنل جیتنے ہی والا ہوں بیکر جیتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں دوسرے لوگ شاید ہم سے زیادہ محنت کرتے ہو تو ہم کو پتہ نہیں کہ ہم جیتیں گے ہمارے ہاتھ میں تو صرف کوشش ہے تو کوشش کرتے رہنا چاہیے تھا اور میں نے کی کہ ایک ایک ٹورنمنٹ آتی گئی اور میں پرفارم کرتا گیا یہ سوچ کے نہیں کہ میں جا کے انڈیا کا چیمپین بن جاؤں گا یا میں ایشیا کا چیمپین بن جاؤں گا مگر دینے والا تو وہ ہے بلکل اللہ نے عزت دی میں نے محنت کی شاید میرے ماں باپ کی دعائی تھی میرے فاظر کو تو میں جتنا تھانک کروں اتنا کم ہے بلکل بلکل یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے آج میں بیٹھا ہوں ان کی وجہ سے آج میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ان کی وجہ سے بلکل بلکل اور کوئی ریزن نہیں ہے میرا سارا انٹرویو یہاں پر ختم ہو جائے کہ آپ اپنا سکس کس پر ایٹریبوٹ کرو گے امیر علی مرچنٹ جو میرے فاظر یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا سمکر کے علاوہ بھی کوئی اور گیم میں اتنا زیادہ انٹرس ہے کہ آپ کو ادھر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ادھر بھی ایک اچھا کھلاری بن سکتا تھا نہیں نہیں میں تھوڑا کرکٹ میں نے کھیلا جیسے میں نے کہا کہ ہر انڈیا کا بچہ کرکٹ کھیلتا ہے سکول کے لیے سکول کو ریپریزنٹ کیا تھا میں نے مگر بومبی سکول کے لیے بھی انوائٹ کیا گیا میں نے کچھ وہاں پہ کچھ کیا نہیں کیونکہ اس میں ایک الگ سی محنت تھی اور میرا پیشن یہی پر تھا اور یہاں پہ ریزلٹ آنے شروع ہو گئے تھے تو ایسا لگتا ہے جہاں پہ ریزلٹ آئے تھوڑا سا نام آئے پیپر میں نام آ گیا یاسین مرچنٹ ونز کر کے نام آ گیا تو آدمی پھر پھر اسی کو پرسیو کرتا ہے تو میں نے ساری گیمز کو ہٹا دی میں نے صرف پڑھائی کی اور یہ گیم کھیلی ہے میں نے ایک بیسک سوال ہے جو اکثر ہم لوگ سنتے رہے تھے میں چاہتا ہے اس کا جواب آج آپ دیں سنوکر گیم ایک ایسا کنسینر کیا جاتا ہے کہ یہ امیروں کا شوق ہے کیا میرا کہنا یہ سوال صحیح آپ کو لگتا ہے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا مگر اتنا ہی امیروں کا شوق ہے جتنا ٹینس یا جتنا بیڈمنٹن اگر آپ کو سٹینڈرڈ کا ٹینس کھیلنا ہے لون ٹینس جو کھیلتے ہیں کیا آپ اپنے گلی میں کھیل سکتے ہو نہیں کھیل سکتے ہو بیڈمنٹن اگر کھیلنا ہے تو آپ نے اپنے گاراج میں پیچھے کمپاؤنڈ میں نیٹ لگا دیا وہ کھیلا کیا وہ انٹرناشنال سٹینڈرڈ کا ہے نہیں ہے تو آپ کو یا تو کلپ کا میمبر بننا ہے یا آپ کو اپنا خود کا کوٹ بنانا ہے اسی طرح سے یا تو آپ اپنا ٹیبل خرید دیئے یا کوئی کلپ کے میمبر بن جائیے جہاں پہ آپ کو یہ کھیلنے کی فیسیلیٹی ہے جیسے ہر گیم کے لیے آپ کو سٹینڈرڈ ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے تو سنوکر ٹیبل بھی ایک سٹینڈرڈ ایکوپمنٹ ہے جو چاہیے جو صرف کلپ میں ہی ملے گا یا ابھی سنوکر پالرز کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو میمبر بننا ضروری نہیں ہے میں نے جم خانہ میں سکھا ہے خار جم خانہ, اسلام جم خانہ بومبے جم خانہ, آٹرز کلب مگر ابھی پالرز ہے میں نے پالرز میں بھی گیم نہیں سیکھئے ابھی لیکن ایڈوانٹیج ہے لوگوں کو اسلام جم خانہ میں ابھی بھی کچھ انیو گریٹ ہوا تھا آپ کے نام سے ہم لوگوں نے الحمدللہ اکیڈیمی کھولی ہے وہاں پر یاسین مرچن سنوکر اکیڈیمی کر کے تو الحمدللہ ادھر کافی پلیئرز کا آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے ان کو اچھا ایک چیز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ مل سپورٹ میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارا دین ہم سے جدہ ہو رہا ہے جی ایسا کچھ ہوا ہے یا دونوں کو آپ نے بیلنس کر لیا تھا گلوبلی آپ کھلنے جا رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ دین تھا تو سکسس تھا کیونکہ الحمدللہ یہ بڑی بات نہیں کرنی ہے بٹ میری نمازیں کذا نہیں ہوتی الحمدللہ میری میں میرا روزہ کوئی کذا نہیں ہوا ہے اور یہ ساری کی ساری اگین میں اٹریبیوٹ کروں گا میرے مہ باپ پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چل نماز کا ٹائم ہو نماز چھوڑ میچ کھل نماز پڑھ کے آپ پھر میچ کھل صبح کے نماز کا ٹائم ہو اٹھنا ہے نو بجے میچ ہے کوئی بات نہیں پانچ بجے اٹھ نماز پڑھ سو جا پھر اٹھنا ایسا نہیں کہ صبح نو بجے کا میچ ہے یا پیپر دینے جانا ہے تو یہ نماز ماف کر دے ایسا کبھی یہ تربیت ہم کو نہیں ملی نہیں ملی تو جس کے وجہ سے ہر وقت اور ہر وقت میچ کے لئے جاؤں میں تو سورے پتہ پڑھ کے جاؤں دعائیں ہیں میں نے کوئی میچ دعا پڑھے بغیر میں نے میچ کوئی کھیلی نہیں ہے اچھا پڑھتے ہی پڑھتے تھے ہمیشہ ہمیشہ سو کیا اندر سے کچھ ملہب ایسا فیل ہوتا تھا دعا پڑھنے کے بعد یا ایک پاور ہوتا ہے نا ایک الگ سی طاقت آتی ہے ایک الگ سی طاقت آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ساتھ نہ ہو وہ ہے ساتھ اور اگر میں نے محنت اتنی کی ہے جیتنے کی تو وہ مجھے لے کر ہی جائے گا اند تک اگر میں وہاں نہیں پہنچا تو مجھ میں کمی ہے اس نے تو بولا کہ تُو محنت کر میں لے جاؤں ہو تجھے آگیا بٹ میری شاید محنت میں کمی ہے ایک دن پہلے پریکٹس نہیں کی ہو یا ہو سکتا ہے کہ میں نے میرے اپوننٹ کو لائٹ لے لیا ہو نہیں نہیں اس کو تو میں ہرائی دوں گا تھوڑا سا اوور کانفیڈنس آ گیا تو وہ ہے سبق سکھانے کے لیے تاکہ آپ آگے جا کے اگلی ٹورنمنٹ میں وہ غلطی نہ کرو نہ کرو اچھا دیکھتے ہیں جب ہم لوگ کسی ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ اوفیس پولیٹکس ہوتی ہے انڈسٹری میں پولیٹکس ہوتی ہے ہر جنگہ پہ کچھ نہ کچھ فیس کرنا پڑتا ہے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے پولیٹکس نہ بھی ہو تو بھی دوستوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا فیس کرنا ہے جہاں پہ آپ ڈی موٹیویٹ بہت ہو جاتے ہیں تو کچھ ایسا لائف میں ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایسا لگاؤ کہ نہیں کچھ گھڑ بڑ ایک اپیسوڈ ہے جو میں بولنا چاہوں گا جو تھوڑا انٹریسٹنگ بھی ہے تھوڑا کونٹروورشل بھی ہے جب 2002 ایشن گیمز جب ہوا تو تین دن ہو گئے تھے اور انڈیا کو کوئی بھی سپورٹ میں ایک بھی میڈل نہ برونز نہ سلور نہ گولڈ ملا تھا اور تھرڈ دے ختم ہونے کو آ رہا تھا اور تھرڈ دے کو سنوکر میں میں اور رفت حبیب میرا پارٹنر وہ چینہ ایک پلیئر ہے ہم لوگ دونوں نے ڈبلز میں انڈیا کے لیے سنوکر کا پرسٹ گولڈ لے آئے انڈیا کا پرسٹ گولڈ اور سنوکر کی ہسٹرے میں پرسٹ گولڈ ہم لوگ لے آئے گریٹ سر یہ الحمدلاللہ بہت اچھا لگا ہم کو یہ کرتے ہوئے اس کے بعد میں میڈل سیرمنی ہوتی ہے میڈل سیرمنی میں جب آپ انڈیا کا فلیگ اوپر جاتے ہو دیکھتے ہو اپنی وجہ سے فلیگ اوپر جا رہا ہے تو ایک الگ ہی ایک کیسے بتاؤ ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے ایک گرب ہوتا ہے جسے ہم لوگ آنسو نکل آتے کہ you can't stop that وہ فیلنگ جو ابھی بھی میں بول رہا ابھی بھی مجھے ایسا کچھ لگ رہا ہے کچھ تو یہ سیرمنی جیسے ختم ہوئی تو ہم لوگ جب ہمارا پورا کانٹینجنٹ جو ہمارا سنوکر کا جو کانٹینجنٹ بہا رہا ہے تو کسی نے بولا کہ ایک پلیئر ہے ہمارے گروپ میں جس نے کہا کہ اب ہم کو یہ دو پاکستانیوں پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا انڈیا کے لیے میڈل لانے کے لیے تو یہ بات مجھے بہت چپ گئی یہ بات کہ میں نے اس پلیئر کو بولایا اچھا تُو دیکھا مجھے میں کھڑا تھا جب فلیگ کے تو دیکھا میرے آنسو پاکستان کا فلیگ اوپر جا رہا تھا یا انڈیا کا فلیگ اوپر جا رہا تھا بلکل and I said اگر تُو نے پبلکلی اپولوجائز نہیں کیا تو میں یہ پریس میں دوں گا یہ سٹیٹمنٹ اب یہ بچار ہے نہیں گودر گیا وہ پلیئر تو میں نے کہا اگر پریس میں دوں گا تو تیرا کریئر ختم ہو جائے گا and without exaggerating وہ میرے پیر پہ گر گیا کہ بھائی مجھ سے گلتی ہو گئی تیرے سے بڑا انڈیا پلیئر میں نے نہیں دیکھا بلکل بلکل ہمارا دیش ہماری جان ہے بلکل اور یہ تو بڑی سممان کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ملتب جب دیش کا جو جھنڈا اگر وہ لہراتا ہے آسمانوں میں تو اپنے آپ میں خوشی کی بات ہوتی ہے چلی ایک بہت اچھی چیز ہے جو ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک چیز اور میں اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو وہ ریزلٹ نہیں مل پاتا ہے اور ایسے آج کل لڑکے بہت ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں وہ ریزلٹ نہیں مل پا رہا ہے تو آپ ان کے لئے کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں گے اپنی لائف کو دیکھتے ہوئے سب کی لائف میں یہ فیز آتا ہے کہ ہم لوگ محنت کرتے جاتے کرتے جاتے اور ریزلٹ کبھی نہیں آتا ہے تو ایسے میں جس کے پاس اگر پھر سے میں کہتا ہوں کہ قدرتی طاقت ہونا وہ چھوڑ نہیں دیتا ہے پرنہ جو کمزور ہے وہ گیوپ کر دیتا جلدی ایسے ڈائن پہ جو فیملی اور فرینڈز کا جو سپورٹ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر آدمی کو فیلیر تو فیز کرنا ہی کرنا ہے لائف میں کتنا بھی بڑا سپورٹسمن کیوں نہ ہو جائے اس کو کہیں نہ کہیں تو بیڈ پیچ آیا ہی ہے کہ میں نے تو وہی محنت کی ہے مگر ریزلٹ نہیں آ رہے وہ ایک سپورٹسمن کا ٹرو ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں تھوڑا اپنے حساب سے کہوں گا کہ وہ ایک شیعہ کبھی ٹرو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ تب ہم لوگ اگر جو ہم کو ملا تب اگر اس کا شکر کرنا چھوڑ دے اور کمپلینڈ کرنا شروع کر دے یار میں تو محنت کر رہا ہوں تو کیوں نہیں دے رہا ہے ابھی تک جو تجھ کو دیا تو نے شکر کیا تو شکر کرتے رہنا چاہے میں آج بھی شکر کرتا ہوں کہ مجھے جو زندگی اللہ تو نے دی ہے اس سے بہتر زندگی میں نہیں چاہتا تھا تو نے مجھے بیسٹ زندگی دی ہے بلکل بلکل الحمدللہ الحمدللہ تو اس ٹائم پہ ایک تو محنت کم نی ہونی چاہیے ہماری دعائیں کم نی ہونی چاہیے اور فیملی کا سپورٹ کم نی ہونا چاہیے فیملی کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ٹائم پہ فیملی والے لوگ بولتے اب چل بہت بہت کر لیا اب چھوڑ دے چل پڑھائی پہ دھیان دے اب کام پہ لگ جا مگر اگر وہ لڑکے میں یا لڑکی میں ٹائلنٹ ہے تو اس کو تھوڑا پرسیو کرنا چاہیے کیونکہ ایک ہی دن میں دن بدلتا ہے ایک ہی دن میں میں نے جب اپنی فرسٹ ایشن ٹائٹل جو جیتی تھی جو 1989 میں تو میں فرسٹ راؤنڈ کی گروپ مچ تھی مجھے نو مچ کلنی ہے فرسٹ مچ میں نے اپنے آپ کو یومیلیئٹ کیا ہے میں ایسے پلیئر سے ہارا فرسٹ مچ جو کوئی اور مچ جیتا نہیں ٹورنمنٹ میں اور اس مچ کے بعد میں مجھے گھر واپس آنا تھا کہ بھائی مجھے کنٹینیو نہیں کرنا ہے ایک دن کا بریک تھا میری نیکس مچ کے پہلے تو آدھا دن میں نے روتے ہوئے نکالا اور آدھا دن میں نے کہا کہ اب چل جو بھی ہے باہر ہی ہو گیا تھوڑی پریکٹس کا تھوڑی عزت بچا لے بلکل اس کے بعد فائنل تک الحمدلللہ ایک میچ نہیں آرہا الحمدللہ یہ تو کہاں دے ترن ہوسکتا ہے کہاں کئی بھی ترن ہوسکتا ہے اگر آپ اس دن پیچھے ہڑ جاتے تو آج یہاں تک نہ پہنچیں میں نے میرے فادر کو فون کیا کہ میں آرہا ہوں ایڈونٹ وانٹ ایمبارس مائسل مور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہار گیا نا کوئی بات نہیں ٹورنمنٹ ختم کر کے آجا کہیں بھی بھی ہاتھ ہے سیکنڈ ڈاؤن ڈرن جو بھی ختم کر کے آجا تو مگر الحمدللہ وہاں سے جو ٹرن ہوئی یہ گیم اور وہیں سے تب میں ٹوئنٹی ٹوئے اس کا تھا وہیں سے الحمدللہ نام تھوڑا چڑھنے لگا چلی یہ ایک اچھا خدم تھا جو آپ نے آگے بڑھایا پیچھے نہیں ہے ٹایا اچھا ایک چیز اور میں جانا چاہوں گا کہ essential qualities جب ہم بات کرتے ہیں خاص کر response person کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا qualities ہونی چاہیے جو آپ اپنے آپ میں آپ نے بنا کے رکھا اور آپ کو وہ motivate کر کے رکھی وہ چیز سب سے پہلے تو skill ہونا چاہیے skill کے بغیر آپ دوسری کوئی بھی چیزیں add کرو کہ تو اگر مجھے کھیلنا ہی نہیں آتا ہے تو میں کتنا بھی motivated ہوں یا کتنا بھی کچھ بھی ہوں تو مجھے پہلے تو skill مجھے کھیلنا آنا چاہیے اگر مجھے نہیں آتا اور مجھے کھیلنا سیکھنا ہے تو مجھے کسی سے guidance لینی چاہیے اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے ایک ٹائم skill آپ نے develop کر لیا اس کے بعد میں چاہیے آپ کو desire کہ مجھے کچھ بننا ہے مجھے کچھ کرنا ہے مجھے اپنے آپ کو آج سے بہتر player کل بنانا ہے میرا کل اور آج سیم نہیں ہونا چاہیے I have to be better by every day پھر ہونا چاہیے dedication کہ میں اسی کے پیچھے لگ جاؤں گا میں باقی ساری چیزیں چھوڑ دوں گا میرے friends کو چھوڑ دوں گا parties چھوڑ دوں گا میں birthday party میں نہیں جاؤں گا ادھر نہیں جاؤں گا پکنک پہ نہیں جاؤں گا جو top sportsman جو بنتا ہے اس کے دوست کم ہوتے دوست بہت کم ہوجاتے تو آپ کے بھی بہت کم دوست رہے ہیں جی ایسے تھے برد پھر بعد میں جب آہستہ آہستہ جب دوست سمجھنے لگتے کہ یار اس وجہ سے ہمارے ساتھ میں پکنک پر نہیں آیا party میں نہیں ہے birthday party پر نہیں آیا تو وہ سمجھنے لگتے اور جو پھر پھر چھن جاتے جو دوست بلکل کہ جو صحیح دوست ہے وہ ہی رہ جاتے باقی جو صرف موج مستی کے دوستے وہ ہٹ جاتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں پھر dedication ہو گیا اس کے بعد میں چاہیے discipline بلکل کہ مجھے کرنا تو کچھ ہے بڑھ کیا میں روز صبح نو بجے یا آج بجے اٹھ کے snooker room میں جا کے practice کروں گا مجھے چار گھنٹا کھلنا ٹیبل پہ کیا میرے مجھ میں وہ اتنا commitment اتنا stamina ہے وہ اس کے بعد میں نیڈر ہونا بہت ضروری ہے fearlessness مجھے ہارنے سے نہیں ڈرنا ہے مجھے کھلنے کھلنا ہے میں کھلنے کے لیے آیا ہوں میں اپنی جان لڑا دوں گا چاہے جیتوں یا ہاروں I am going to play my game چاہے snooker ہو cricket ہو ڈیننسو یا کچھ بھی ہو that is the only only way for a sportsman to become successful okay تو یہ کچھ points سے جو جناب یاسین مرچن سامنے بتایا and I think یہ سب جو points سے وہ ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں sir ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ snooker کی جو ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں ایسا کریئر ہم نہیں دیکھتے ہیں آج کے اگر بات کریں کیونکہ سپورٹ میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کرکیٹر اچھے بن سکتے ہیں کیونکہ انڈیا میں کرکیٹ کا بہت زیادہ شورٹ جنون دیکھا جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ snooker میں ایسا کریئر آپ اسے آپشن میں لے سکتے ہیں کریئر آپشن لے سکتے ہیں بٹ اس کے لئے آپ کو بہت ایکسلنس حاصل کرنا ہے کیونکہ کریئر جو ہے نا یہاں سے پھر جا کے انگلینڈ میں کھیلنا جہاں پہ پروفیشنل سرکٹ ہے جے ایمیٹر سرکٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہے یہاں پر ایشیا سے باہر جا کے آپ کو پھر یوکے میں کھیلنا ہے which is the heart of snooker وہاں پہ top professionals کھیلتے ہیں اور وہاں پہ ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں میں کہ world champion جو بنتا ہے اس کو 500,000 pounds milتے ہیں to win the title یعنی آج کے رف اندازہ کھلتے ہیں 5 کروڑ روپے ایک اچھی خاصی رقم ہے سر اور دوسری ٹورنمنٹ کو جیتا 300,000 200,000 200,000 ایسے کر کے ایسے بھی پلیئر ہیں جنہوں نے ایک سیزن میں ایک ملین پاؤنڈ سے اوپر بنایا ہے تو کریئر بننے کے لیے ہے مگر ہم کو لوگوں سے الگ ہٹکے ہونا ہے بات this is not an easy task کسا نہیں ہے it is not an easy it is not an easy task کوئی بھی کوئی بھی پیلڈ میں آپ کو اچھا سیے بننا ہے ٹاپ کا سیے بننا ہے تو جو دوسروں سے ہٹکے کچھ کرنا پڑے گا میں میرے میں کوچنگ جب کرتا تو اپنے سٹوڈنٹ سے میں کہتا رہتا ہوں اور یہ مجھے یہ لائن میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم اگر وہی کریں گے جو سب کرتے ہیں تو ہم وہی رہیں گے جہاں سب رہ گئے واہ کیا سٹیٹمنٹ ہے سر بلکل ہم وہی رہ جائیں گے جہاں سب رہ گئے بلکل تو ہم کو ان سے الگ ہٹکے آگے بڑھنے کے لیے کچھ دوسرا کرنا ہے بھیڑ میں بھیڑ نہ بن کے لیں first best اور ڈیفرنٹ یا آپ اس فیلڈ میں first بن کے دکھاؤ بلکل یا اس فیلڈ میں best بن کے دکھاؤ یا اس فیلڈ میں سب سے الگ ہو کے دکھاؤ ڈیفرنٹ تب جا کے دنیا تمہارا نام دیکھے گی مرنہ تم بھیڑ میں کھو جاؤ گے بلکل اچھا سر آج کل کا کلچر ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں کیونکہ سٹنکر وغیرہ تو آپ گاؤں واؤں میں نہیں پائیں گے اتنا زیادہ کھیلنے کے لئے تو بڑے شہروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کلچر ہے پارلر والا اور جہاں پر لڑکے جاتے ہیں دو چار گھنٹا کھیلتے ہیں پانچ گھنٹا بھی کھیلتے ہیں لیکن وہ ایک ٹائم پاس ہوتا ہے ایک تفری ہوتی ہے جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تو ایسا کچھ کریئر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چار پانچ گھنٹا جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں سو بیسٹ وی کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ ایک تو پیسے بھی اس میں لگتے ہیں سر گھنٹے کے ساپ سے چار جوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ جاتے ہیں چار پانچ دوس رہتے ہیں اور پورا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ یہ کلچر بہت زیادہ ڈیبلپ ہو گیا مسکل سوال ہے اس کا جواب تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی کے لیے ایک پلیئر کے لیے کوئی یہ ون سٹیپ فکس نہیں ہے آپ کے لیے کچھ اور ہوگا میرے لیے کچھ اور ہوگا depending on the ماحول کہ گھر کا ماحول کیا ہے گھر میں اگر آپ کو پیسے کی تنگی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے فیملی کا خیال رکھو ٹھیک ہے دوسرا جو ہے آپ کے ماں باپ اگر چاہتے کہ آپ پڑھائی کرو تو ان کی بات سننا چاہیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کہاں تک کیا کرو گے اور آپ کی پڑھائی آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کے یہ سنوکر سے اگر آپ یہ دونوں چیز میں کمفرڈبل ہو انکم از اوکے سٹڈیز آپ ٹھیک ٹھا کر رہے ہو تب اگر آپ کو پالر میں جا کے کھیلنا ہے یا کلب میں کھیلنا ہے تو کھیلیے مگر with a purpose مجھے randomly کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے life میں اگر میں without purpose کوئی کام کروں گا تو میں کہیں نہیں پہنچنے والا ہوں مجھے time pass نہیں کرنا ہے مجھے time کو utilize کرنا ہے constructive time ہونا چاہیے وہ اندر سے آتی ہے بات اگر میں as a person as a coach کسی کو بولوں کہ چلا تجھے champion بناتا ہوں اگر اس کو champion بننا ہی نہیں ہے تو وہ میری بات سن لے گا دو تین time آئے گا اگر اس کی خود کی چاہہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اندر سے اس کو motivate ہونا چاہیے اندر سے اس کو لگنا چاہیے کہ یہ اگر پہنچا تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں تو یہ میں نے کہا نا کہ ہر آدمی کے لیے یہ الگ آنسر ہے کہ اس کا ماحول کیا ہے اس کا mental make-up کیا ہے اس کا character کیا ہے کہ وہ lazy ہے یا مہنتی ہے اس کا discipline اس کا صبح اٹھنے کا ٹائم کتنے بجے کا ہے رات میں سونے کا ٹائم کتنے بجے کا ہے everything counts تو اس کے حساب سے میں اس کو گائیڈ کروں چلیے بہت اچھے پوائنٹس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے ویسٹ نہیں کرنا ہے سب سے پہلے تو چھے بائی بارہ کا ٹیبل ہے یہ اور اس کے اوپر ایک کپڑا لگتا ہے گرین بےز اس کو بے آئی زیڈ گرین بےز اور ٹوینٹی ٹو بالز ہوتے ایک وائیڈ بالز ہوتا ہے پندرہ ریڈ ہوتے یلو گرین براؤن بلو پنگ اور بلیک تو ایم اوپ دے گیم یہ ہے ابجیکٹیو یہ ہے کہ مجھے ایک لال لینا ہے اس کے بعد میں کوئی بھی کلر لینا ہے لال جب پاکٹ میں گیا تو وہ لال واپس نہیں آتا ہے کلر کی لیے سپورٹس بنے ہوئے تو وہ کلر واپس آئیں گے ایسا ہی پندرہ لال ختم کرنا ہے ہر ٹائم کلر کے ساتھ لال لیا کلر لیا کلر لیا کلر واپس آگئے پندرہ لال ختم ہو گئے پھر جو کلر جو ہے ان کو ہم کو سیکونس میں لینا ہے اور end of the day جس کے زیادہ پوائنٹس ہے یہ ایک دم بیسک میں نے پتا ہے اس پر بہت سارے آگے کاملکیشن اور technicalities اور بھی ہے سنوکر دینا سنوکر ایکچلی ورڈ آیا ہے کہ اگر مجھے سمجھو لال کو مارنا ہے اور میرے اپوننٹ نے ایسا شوٹ کھیلا کہ اس کے بیچ میں یلو کو لا کے چھوڑ دیا یہ رہا میرا وائٹ جو سٹریکر ہے کیو بال اس کو بولتے لال ہے یلو بیچ میں now i am snookered جو مجھے جو بال جس کو ماننا گار وہ مجھے کلیر نہیں دیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں snooker وہا تے گیم کا نام آیا ہے اور یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے بڈ انڈیا میں ہی ڈسکور ہوئی ہے انڈوی ہے یہ گیم یہ گیم انڈیا نہیں ہے یہ گیم انڈیا سے 1875 اور پھر انگریز لے کے چلے گئے 1875 میں اوٹی میں یہ گیم انڈ کی گئی تھی بائی کرنل نیویل چیمبرلن نے کیا تھا پھر وہ لوگ لے کے چلے گئے اور وہاں پہ وہ ماہر ہو گیا یہ نئی چیز آج سیکھنے کو ملی آپ سے یہاں پہ انڈوی ہے یہ گیم اوٹا کم منڈ میں تو یہ جو بالس ہوتے ہیں اسے آپ نے بتایا اس میں کچھ نمبرز بھی لکھے ہوتے ہیں وہ پول میں ہوتے ہیں وہ پول ہے وہ الگ گیم ہے وہ چھوٹے دیبل پہ ہوتے ہیں سنوکر is ڈیفرنٹ اس میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں اس میں نمبر نہیں ہے پندرہ لال چھے کلر لال لیا کلر لیا لال لیا کلر لیا اچھا وہ نمبرز والے الگ ہیں ہاں اور ایک ایک کلر کے الگ الگ پوائنٹ ہے ہر لال کی ایک پوائنٹ ہے اور یلو کی دو گرین کی تین براون کی چار ایسے بلیک کی ساتھ تو جو بیٹر پلیئر جو ہوتا ہے کہ اس کے لیے آگے کا لال ایزی ہو جائے اور وہ جتنے بول ایک ساتھ میں ڈالتے جائے گا اس کو کہتے ہے بریک تو جو سب سے بڑی بریک بنائے گا وہ پوائنٹ اتنی بنا دے گا کہ سامنے والا catch up نہیں کر سکتا ملکل that is snooker اچھا ایک چیز اور جانا چاہوں گا میں کہ کوئی بھی game ہوتا ہے تو اس کی کوئی strategy ہوتی ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو snooker سے آپ کو کیا سیکھنے کا موقع ملا یا یہ game سے کیا سٹیٹیجی آپ کی لائف میں آئی ہے good question very good question snooker سے کیا سیکھنے کو ملا مجھے سب سے پہلے تو یہ سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی field ہو اگر مجھے کہیں پہ کچھ بھی attempt کرنا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا مجھے fearless ہو کے کرنا ہے اگر میں نے میرے اپنینٹ کو بتا دیا کہ میں اس کی ہے تو وہ اپنینٹ سینس کر جاتا ہے کہ اب یہ تو ڈڑا ہوا ہے اب میں اس کے اوپر بھاوی ہو سکتا ہوں تو body language body language اور میرا table پر approach کیسا ہے کہ میں نے کون سے shot attempt کر رہا ہوں وہ چیز مجھے آگے جا کے دوسرے field میں بھی business میں بھی یا public speaking میں یا coaching میں ہر جگہ پہ مجھے help کیا ہے اس نے کہ کہ کوئی بھی step اگر لینا ہے تو پیشے نہیں ہٹو آگے جاؤ ڈروں مت آگے جاؤ آگے جاؤ دو دو result ہو سکتے یا victory یا failure بالکل اور میں لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ اگر تم shot کھیلنے سے پہلے ذرا بھی تم کو ڈاؤوٹ ہے کہ یہ نہیں جائے گا تو کھیلو ہی مت نگل جو بھی shot تم نے attempt کرنا ہے وہ 100% commitment سے اور اس کو پہلے visualize کرنا ہے کہ یہ میں نے perfect shot کھیلا ہے for example اگر میں یہاں پر interview کے لئے آیا آپ کے studio میں تو میں یہ سوچ کے آنا چاہیے مجھے کہ I will try my best to give a good interview جس سے لوگوں کو کچھ پتا چلے میرے بارے میں اور game کے بارے میں اگر میں ڈاؤٹ میں آؤ شاید میں بول پاؤں گا نہیں بول پاؤں گا تو پھر I will not be able to give the same result وہ آ جائے گا تو مجھے کوئی بھی کدم اٹھانا ہے کوئی بھی shot کھلنا ہے کوئی بھی step لینا ہے مجھے it should be with 100% commitment یہ میں نے snooker game سے سیکھا ہے اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ کتنا بھی بڑا مہارتی ہو وہ اس کو اگر تم نے اٹیک کیا تو وہ ہلنے لگتا ہے پہلے فیس میں جوش کے ساتھ ہی اتر دے سامنے جوش کے علاوہ snooker ایک ایسا ایمیج پیدا ہو گیا کہ یاسین مہچرد آ گیا یہ تو کچھ بھی کچھ بھی کچھ 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 تو یہ ایک ایک اینٹیمیڈیٹ کرنے والا درانے والا ایمیج ہے ہم نے کچھ بنانے کی کوشش نہیں کی ڈرانے کے لیے پہت ایسی طرح تے کھیلنا سیکھا میں نے اور سیکھاتا ہوں میں کہ بھائی جب تم چلو نا تو walk اس ایسی طرح تمہارا ہے ایسی طرح ایسی طرح بلکل بلکل ایسی طرح اور یہ بال میری بات سنیں گے کیوں نہیں سنیں گے یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو positive motivation ہے ہم اور ایسی طرح موٹیویشن پوری زندگی کام آیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کام آیا ہے ہر ہر فیلڈ میں الحمدللہ ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں کام آیا ہے سر ایک لاسٹ راؤن ہے ریپیٹ فائر ضرور ہمیشہ تو آپ الحمدللہ کافی ٹائم سے انکرینگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے لئے بڑی بات ہے کچھ کوششن سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھی آنسر آب دیں ریڈی ہے سر جی ضرور چلیے تو ناظین اب ریپیٹ فائر راؤن ہے اور دیکھتے ہیں کہ سر کس طرح سے اس کو جواب دیتے ہیں آپ کو آرڈرز کرنا ہے مدر فادر فرینڈ ریلیٹیو رینک کرنا ہے ون ٹو فور سب سے پہلے آپ کو آرڈر میں رکھنا ہے کس کو آپ رکھنا چاہیں گے اچھا یعنی مدر فادر فرینڈ ریلیٹیو تو میں میری لائف سے چلوں گا میری لائف میں جو ہوا فادر مدر فرینڈ ریلیٹیو ریلیٹیو اور ان چاروں میں سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کرنے کون فادر چلیے کامیابی کسیرہ جو ہوتا ہے کہ آپ اپنا کریٹیٹ کسی اور کو بھی دینا چاہیں گے تو آپ کس کو دیتے ہیں فادر چلیے ایک آر چیزے جو میں جانا چاہوں گا کون سی ایسی دو چیزے تھی آپ کی لائف میں جس نے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹی رکھا ہے پیرنٹس کا سپورٹ اور کچھ بننے کی چاہو لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی چاہو کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو میرے کریئر کے earlier سٹیجز میں جنہوں نے کہ اس لڑکے میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا اور یہ باتیں میں نے سنی انفورچنیٹلی یا فورچنیٹ میں انفورچنیٹ کیوں کہوں فورچنیٹلی میں نے سن لی کہ یہ لڑکا آگے نہیں جائے گا تو ان کو غلط ثابت کرنے کی چاہ جو تھی وہ مجھے بہت موٹیویٹ کی تو کہتا ہے نہیں ہوگا چل ٹھیک ہے دیکھتے اچھا یہ بھی سننے کو ملا تھا آپ کو چلیے ٹھیک ہے تو آج لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں کہ کوئی شکایت ہے ان لوگوں سے نہیں میں وہ کچھ نہیں کہوں گا میں کوئی شکایت نہیں ہے ٹھیک ہے بس الحمدللہ میں اللہ کا شکر کروں گا کہ میں مجھے یہ موقع دیا کہ آپ مجھے یہاں پہ بلا کے سوال پوچھ رہے بس ایک یہ ہوتا ہے کہ چلو کسی کے کہنے سے بھی میں نے کر لیا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے چلیے بس بہت شکریہ دیکھنا چاہوں گا کہ جب کوئی ٹپ سیچویشن میں ہو تو آپ اس سے کیا ایڈوائز کرتے ہیں نصر من اللہ و وفاتون قریب دعا دعا ایڈوائز ناد علی اور کچھ نہیں آج کل دکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت نا امید ہو جاتے ہیں تو نا امیدوں سے امید کو قائم کیسے رکھیں اس کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے بس ایک میں بس ایک ہی جواب مجھے اور کوئی آتا ہی نہیں کچھ سر آئیم سیئنگ کہ آپ کا جو فیتھ ہے جو بلیو بہت سٹرونگ ہے میں کوئی غلط اپنا امیج نہیں بتانا چاہتا ہوں نہیں امیج کی بات نہیں کرا ہوں نورملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت ساری چیزوں کو جوڑنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں پر میں ابھی تک جو نوٹیس کر رہا ہوں وہ آپ بہت سٹرونگلی ہر چیز کو بتا رہے ہیں کیونکہ میں بہت سمپل سا آدمی میں سمپل طریقے جانتا ہوں مجھے میرے پاس کوئی ماجک فارمیولا نہیں ہے کہ کوئی سائکو اینلیس کے پاس جا یا کوئی ڈاکٹر سے بات کر یا کسی کاؤنسلر سے بات کر میں کبھی گیا نہیں ہوں تاکہ نہ میں کسی کو ایڈوائز کروں گا اس سے بڑا کاؤنسلر کون ہے ہم صرف دعا اور اللہ نے میرے ساتھ میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے کہ مجھے جو پدمشری جو ملنا چاہیے تھا وہ پیپر میں میرا نام اناؤنس ہو گیا اور چوبیس جنوری کو اور چوبیس جنوری کو لسٹ میں میرا نام نہیں تھا تو یہ مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اس ٹائم پہ میں کچھ ایک پل کے لئے تھوڑا ناؤمید ہو گیا تھا کہ وائی می تو تب میری وائیف نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ وائی می بول رہے کہ تم کو پدمشری کے لائق بنایا کس نے کہ تمہارا نام کنسیڈر کیا گیا اس کے لئے پہلے شکر کرو پھر سوچو کہ پدمشری نہیں ملا نہیں ملا ٹھیک ہے اللہ نہیں چاہتا ہے تم کو پدمشری ملے ارجنا وارڈ ملا نا اس پہ خوش رہو تو میرے وائیف کا رول بہت امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ ریلیجیس ہے اور بہت زیادہ مجھے کھیچتے رہتی ہے کھیچتے رہتی ہے چلو یہ دعا پڑو یہ نمازیں پڑو یہ آمال کریں گے وہ آمال کریں گے میں اتنا سارا نہیں کر پاتا ہوں میں نے کہا میں سمپل ہوں جتنا مجھ سے ہوگا میں کروں گا مگر الحمدللہ فیت برقرار ہے فیت سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ رہے گا کوشش کریں گے الحمدللہ سکسس کیا ہے آپ کے لئے یا آپ کسی کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے کیا ایڈوائز کریں گے کہ تمہاری نگاہ میں سکسس کیا ہونی چاہیے یہ دنیا کے میں بات وہاں تک پہنچنا جہاں تک خواب دیکھا ہر آدمی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے بڑ خواب کے 90% تک تو پہنچ جاتا ہے شیئر سنا جی بالکل جو میں میرے واتسائپ کے سٹیٹس پر میں نے رکھا ہے شاید پتہ نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں جی دی میں سہی پڑھ سکتا ہوں ہے بہت کچھ میرے تعبیر کی دنیا تجھ میں پھر بھی کچھ ہے جو میرے خوابوں کے جہاں سے کم ہے بلکل ہے بہت کچھ میرے تعبیر کی دنیا تجھ میں پھر بھی کچھ ہے جو میرے خوابوں کے جہاں سے کم ہے بلکل یعنی میرے خواب بڑے ہیں بڑے ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ میں نے کافی کچھ کیا ابھی بھی میرے خواب تھوڑے آگے ہے جب تک آپ خواب دیکھتے رہتے ہو اور اس خواب تک آپ آپ کے قدم چلتے رہتے ہیں میرے ساتھ سے وہ سکسس ہے سکسس کوئی منزل نہیں ہے میرے ساتھ سے it's a journey آپ قدم بڑھاتے جا رہے ہو بڑھاتے جا رہے اور کل کو آپ نے کل جو آج سے بہتر تھا کل کو آپ نے پیشے چھوڑا آج آپ کا جو بیٹر جو ہے that is success to me I'm not the same person جو میں کل تھا in terms of say life in terms of game جو بھی ہے آج میں کل سے بہتر ہوں that is success to me that is success ابھی میں ایک اور سوال کنا چاہوں گا آپ سے کہ compliment بہت کم ملتا ہے life میں دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو appreciate کرتے ہیں آپ کی life میں سب سے best compliment آپ کو کب ملا اور آپ کو کس نے دیا یہ تو نہیں پتا کس نے دیا بہت مجھے یہ sentence یاد رہ گیا کہ کسی نے کہا تھا کہ if you want to see good snooker only watch یاسین مرچنٹ پلے واو that's amazing sir یہ کسی نے کہا تھا کہ if you want ہاں ایک اور کسی نے کہا تھا جب میں retire ہوا تو snooker کی spelling میں s-n-o-o-k-e-r تو جب میں retire ہوا تو کسی نے paper میں میرے پاس وہ ہے کسی نے وہ بھیجا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ snooker کے دو zeros گر گئے دو o نکل گئے اہو یعنی snooker کو انکمپلیٹ کر دیا آپ نے یہ دو یہ ایک feeling بتا سکتا ہے بلکل چلی اگر آپ کو میں کہوں کہ اپنے بارے میں آپ بتائیں تین ورڈ ایسے کیا ہیں جو آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں گے تو آپ کیا کہیں گے اپنے بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں چاہتے ہیں جو اگر یہاں کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں twee میں بہت بہت اوٹسپوکن ہوں اپنی جو جو دل میں ہے وہ زباب ہے زباب ہے تیرے موہ پر اتنا کروڈلی نہیں اتنا کروڈلی نہیں ایک شاعری کا انداز ہوگی اتنا کروڈلی نہیں بٹ ایک طریقہ یہ ہے اور مجھے صرف اللہ سے اور میرے باپ سے ڈر لگتا تھا مجھے کچھ سے ڈر نہیں لگتا اور تیسری بس تین چیز ہوگی ایک تہلا تو وہاں تہلا تو پیشنیٹ ہوں دوسرا فرانک کبھی کبھی یہ ہے یہ فرانکنس لوگ میس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شکل اللہ نے ایسی دیئے اس پہ سے کبھی کبھی اسا لگتا ہوگا کہ تھوڑا ایرگنٹ لگ رہا ہے بٹ ایرگنٹ نہیں ہے it is just ایم ٹرائنٹ لگ رہا ہے میں جو دل کی بات ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں کبھی تھوڑا تھوڑا ٹون میں کڑواہد آ جائے جس کے لئے میں ابھی جس سے بھی ہو چکا ہے پہلے ہو چکا ہے معافی مانگتا ہو آگے جو ہونے والا ہے اس کے لئے معافی مانگتا ہو کہ وہ کڑواہد کا کوئی انٹینشن نہیں ہے بٹ ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے میری ٹون کی وجہ سے اور میری آواز کی وجہ سے اوکے اور تیسرا میں نے بتایا ہے کیا بتایا ہے تیسرا کہ فرانک بہت ہے فرانک بہت ہے یہ ہوں اور اور میں اللہ اور اپنے والد سے بہت ڈھرتے تھے اور میں کسی اور سے مجھے ڈرنی لگا اوکے چلیے چائل ہل میموری کی بات کریں فیمیلی کی بات کر رہا ہوں تو کون سی میموری ہے جو آپ ہمیشہ کری کرتے ہیں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ یا فرین کے ساتھ یا کزین بردر کے ساتھ میں یہ ایک موقع ہے ٹی وی پہ آپ بول سکتے ہیں کہ کس کی میموری آپ کو یاد ہمیشہ دلاتی ہے میری بڑی بہن نے مجھے کافی کچھ سکھایا ہے اوکے وہ شی ویڈا ہے مجھے کچھ سکھایا ہے مجھے میری بہن تھوڑی ٹیمیڈ تھی تو یہ میری بہن نے وہ رول ان کا نبھایا میری بڑی بہن نسرت نام ہے اس کا جی انہوں نے میرا مجھے بہت کچھ سکھایا مجھے یعنی جب سکولنگ کے جو یار سے تو شی ویڈا ہے تو میری بگ گائیڈ تو می تو وہ میری ہے جو میری مدر سے جوڑی ہوئی ہے وہ میری مجھے دیکھنے آتی نہیں تھی ان کو ڈر لگتا تھا دیکھنے کے تو اگر ہار جائے گا تو کوئی بات نہیں تم آؤ تو شی کیم ونڈے اور فائنل تھا جونیر کا کوئی فائنل تھا اور میں اتنا کانشیس ہو گیا اتنا کانشیس ہو گیا کہ میں وہ زیرو سکور سے ہار گیا بیسٹ آف فائف تھا تو میں میں تری زیرو ہار گیا تو انہوں نے کہا دیکھ میں تجھے میں تجھ کو کہا تا میں نہیں آؤں گی تو اس ٹائم پہ میں کچھ نہیں کہا پھر کچھ وقت گزر گیا اور پاکستان میں کوئی ایک ٹورنمنٹ تھی ایشن فائنل تا کچھ تھا میں نے کہا اب آؤ تو شیف آل سو دیر میں نہیں آتی پھر بات میں تو بولے گا کہ میں آئی تھی تو تو ایسے نہیں تو ماؤ شیف کیم اور تا تا تائم میں نے ایک چیز پریئر کہ اللہ میری عزت اور میری ماں کی عزت ان کو یہ سیٹسپیکشن دینا کہ ان کے آنے سے میں جیتا ہارا نہیں اور وہ میں سیون زیرو جیتا تھا وہ فائنل سیون زیرو تو یہ دو اپیسوڈ میں بھول نہیں سکتا ایک وہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کہ میری اور ان کی دونوں کی عزت رکھنا بکوز ان کو برا نہیں لگنا اور آپ کی ممی کا بھرم بھی باقی رہ گیا سیون زیرو میں وہ فائنل جیتا تھا اور وہ دو یا تین میچ کے لاب انہوں نے میری میچ سیون زیرو سے ہوا تھا سیون زیرو ہوا ہوگا بٹ یہ ان کے دیکھتے وقت کبھی نہیں ہوا اچھا ٹھیک ہے ان کے دیکھتے لگتا تھا کہ ہار گیا میرا بیٹا میرا سکتا چلیے یہ بہت اچھی یہ الحمدرہ ابھی آپ کو ریٹنگ کرنا ہے یہ لاسٹ کوششن ہے جی کہ آؤٹ اف ٹن آپ دی موٹیویٹر کو کتنا رینگ دیں گے اور موٹیویٹرز جو آپ کی لائف میں تھے ان کو کتنا رینگ کرنا چاہیں گے موٹیویٹرز میری لائف میں دس میں سے آپ کو کرنا ہے ریٹنگ چھے موٹیویٹرز کو ہاں ان دی دی موٹیویٹرز ساتھ یا اٹھ کیا؟ لوگ سکسیس دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کا تو ان کے ایکشن ان کے ورڈز ان کا بیہیویر ان کے ریاکشن سے پتا چلتا ہے کہ they are not very happy for you تو وہ ایک طرح کا دی موٹیویشن بھی ہوتا ہے جی مگر الحمدرہ جیسے میں نے کھا کہ میں نے ہمیشہ یہ جو دی موٹیویٹرز کو میں نے الٹا کرنے کی کوشش کی اچھا تو کہتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا میں دکھاتا ہوں پھر اللہ میری عزت رکھنا میں عزت کا بھوکا ہوں مجھے عزت دے بلکل بس بہت شکریہ آپ کا عدا کرتے ہیں کیونکہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ پروگرام میں تشریف لائے میری کھانی میری زبانی میں بہت اچھا لگا میں چاہتا ہوں کہ ابھی سب کچھ پیغام کیا میسج آپ آج کے جوانوں کو یا آج کی سوسائٹی کو دینا چاہیں گے میں چاہتا ہوں کہ آج جو آپ کے دل کے اندر ہے جو ہمیشہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اور آنے والے دن میں بھی کہیں گے اس پر تھوڑا سا بیان کریں میں ایڈریس کروں گا ہماری کمیونیٹی کے لوگ کو کہ چھوٹی سی لائف ہے کل مجھے لگ رہا تھا سلتا ہے تو جو کچھ بھی ٹائم ملا ہے جو کچھ بھی ٹائم فیسیلیٹی ریسوسز اللہ نے دی ہے اس کو ویسٹ نہ کیجئے ایک لائف میں پرپس لے کر آؤ ڈو سمتھنگ فور یورسیلف ڈو سمتھنگ ٹو میک یور پیرنٹس پراؤڈ ایک ریلیجیس کنیکشن بھی لاؤ ڈی ڈیسیپلین میں اگر اول وقت پر نماز کو اگر انکلوڈ کروگے تو وہ آگے جا کے دوسرے کاموں میں ڈیسیپلین میں ہیلپ کرے گا تو ایک میں نے کہا ہے کہ ایک پرپس ہونا چاہیے اور جب بھی جب بھی کوئی مسیبت میں فس ہو تو مسلح بچھاؤ اللہ سے دعا مانگو کیونکہ وہ ہی نکالے گا اور اگر اس وقت اس نے نہیں نکالا ہے انتظار کرو میبھی he wants something better for you in life that is the only thing I would like to say thank you sir بتایا کہ کھلاڑے کے لئے پیشن بہت ضروری ہے اور وہ پیشن وہ جنون وہ جذبہ آپ کی بات سے بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ما شاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ سے تو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور آنے والے دن میں بھی سیکھتے رہیں گے انشاء اللہ thank you thank you تو جیہاں ناظرین یہ تھے جناب یاسین مرچنٹ صاحب جو ایک بار نہیں چیمپین دو بار نہیں بلکہ کئی بار چیمپین رہ چکے یہ کیسی چیز ہوتی انسان کی زندگی میں جو ہمیشہ کیری کرتی ہے اور اس وجہ سے ان کی ایک پہچان بنی آج سماج میں سوسائیٹی میں ان کی رسپیکٹ ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے لئے بہت قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام تھا آپ تمام لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب نیکس پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا میری کہانی میری زبانی میں ایک اور ایسی حسنی سے آپ تمام لوگوں کی ملاقات کروائیں گے جن کی زندگی کے اوپر جب ہم لوگ نظر ڈالیں گے تو ہر نظر پر کچھ نہ کچھ ایسا سیکھنے کا موقع ملے گا ہمیں دیجے جازت ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہے چینل ون بہت شکریہ